اللہ واللہ واللہ قوة اللہ باللہ العلی لظیم اعوذ باللہ بن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی يتعله كل مخلوق اندالحوائد والشدائد اذن قطع من کل من دونه ومن سواه وهو المغیس و ازاستغیس والمجیب و ازا دعیا وهو ارحم الراحمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و مولانا سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد و علی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا حازہ علی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و هو ازدق القائلین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و و السابحہ ابراہیم بنیہ و یا قوبو یا بنیہ ان اللہ استفالکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون سلوات پڑے محمد و علیہ وآلہ ایزانِ محترم بزرگانِ عزیز برادرانِ قوم ملت حاملانِ قلبِ دانا صاحبانِ اقلِ سلیم ماتمدارانِ سید الشہدہ عزادرانِ مظلومِ کربلا یہ کسی لمبی چوڑی گفتگو کا موقع نہیں ہے پندرہ سے بیس منٹ آپ کے درمیان حائل ہوں آپ صبح سے منہمی کی عزائے حسین ہیں ابباس کا علم تابوت اماریوں کی شبیحے زیارتوں سے مشرف ہو رہے ہیں اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ پابوت تیرا شکر کہ تُو نے ہمیں حسین کا آزادار قرار دیا حسین کا ماتمدار بنایا حسینی ہونا فخر کی بات ہے اور صرف فخر کی بات نہیں ہے شرف کی بات ہے لبا کیا حسین 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 اس لیے کہ حسینیت ہی وہ شئے ہے جو اسلام کو بھی محفوظ رکھے ہیں اور مسلمان کو بھی محفوظ رکھے ہیں میں نے جسائے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے بطور سواب اور بطور سواب ترجمہ بھی کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَسَّا بِهَا عِبْرَاہِمُ وَبَنِيْهَ وَيَعْقُوبُ کہ جنابِ عِبْرَاہِمُ اور جنابِ یعقُوب نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہے کی وسیعت کی مال و دولت کی وسیعت کی بینگ بیلنس کی وسیعت کی ہشم کی نہیں اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَىٰ لَكُمُ الدِّينِ کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے دیکھیں گفتگو مختصر ہو یا تولانی ہو اگر نتیجہ ہے تو بہتر ہے اگر نتیجہ نہیں ہے تو گفتگو صحیح لاحاصل ہے اب نتیجے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت تولانی گفتگو کی جائے یہ حسین کے درس کی جبہسائی کا نتیجہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو حسین نے وہ صلاحیتیں عطا کر دی ہیں کہ وہ جب چاہے اپنے کوزے کو سمندر بنا دیں اور جب چاہے سمندر کو کوزے بے دمیں اس لیے کہ ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قدم پہنچائے تو ختم قرآن کا سیرہ اپنے سر پر پتوال ہے لہذا بہت مقصر گفتگو وسیعت کی کہے کہ ان اللہ استفالکم الدین کی اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے دین کو چن لیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِنْلَا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پس یہ کہ تم مرنا نہیں مگر یہ کہ مسلمان مرنا اتنا بڑا مجمع ہے قاریانِ قرآن بھی ہے حفاظ بھی موجود ہیں اور بہتر علم رکھنے والے افراد موجود ہیں میں سوال یہ کرتا ہوں کیا ابراہیم اور یاکوب کے بیٹے مسلمان نہیں تھے کیا اپنے مسلمان بیٹوں کو یہ وسیعت کر رہے ہیں ہائے کوئی مائی کا لال جو یہ کہنے کی حمد کرے کہ نہیں ابراہیم اور یاکوب کے بیٹے مسلمان نہیں تھے کوئی بھی کسی بھی فرقے کہ مسلمان میں اتنا ہم اتنا دم ہے اتنی حمد ہے تو کیا یاکوب اور ابراہیم کے بیٹے مسلمان نہیں تھے تھے مسلمان تو پھر مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وسیعت کرنا کیا معنی رکھتا پس یہ کہ تم مرنا نہیں مگر یہ کہ مسلمان مرنا قرآن سمجھانا چاہتا ہے قیامت تک پیدا ہونے والی نسل پشریت کو کہ صرف اسلام لانا کمال نہیں ہے اسلام پر باقی رہنا کمال ہے حق دار شخصیت پر آپ نے درود پڑھوایا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے اس حق دار شخصیت پر درود آپ نے پڑھوایا ہے کہ جس کے حق و زمانے نے اپنی بے ایمانی کے سبب بلا دیا ہے جو لوگ احسانِ ابو طالب کو نہ پہچان سکے وہ زمانے پر کیا احسان کریں گے آج اسلام باقی ہے زندہ ہے پاہندہ ہے تو یہ ابو طالب کا احسان ہے یہ عالم یہ سبیتابوتوں کی شبیہ ہے یہ کس کے خانوادے کی نشانیاں ہیں اسلام لانا کمال نہیں ہے اسلام پر باقی رہنا کمال ہے فلا تموتنہ اللہ وانتم مسلمون پس تم مرنا نہیں مگر یہ کہ مسلمان مرنا یعنی اسلام لانا کمال نہیں ہے اسلام پر باقی رہنا بہت ضروری ہے باقی رہنا کمال ہے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں ورق سیاہ کیے گئے فلاں دس سال کی عمر میں اسلام لایا فلاں تیس سال کی عمر میں فلاں چالیس سال کی عمر میں فلاں ساٹھ سال کی عمر میں فلاں پچھتر سال کی عمر میں فلاں اسی سال کی عمر میں فلا بچپن میں اسلام لایا خواہ مخواہ اتنی ورق گردانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنے صفحات سیاہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کون کب اسلام لایا کون دس سال میں اسلام لایا کون بس سال میں اسلام لایا کون تیس سال میں کون چالیس سال میں کون ساتھ سال میں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اگر دکھانا ہے تو یہ دکھاؤ کون اپنے اسلام کے ساتھ کتنے قدم چلا کون اسلام کے ساتھ کتنے قدم چلا معاف کیجئے گا مگر جب ہم نے تاریخ کے سینے کو چاک کیا تو ہمیں اکثریت ایسی نظر آئی کہ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا بہت سے وہ ہیں جنہیں خود اسلام نے چھوڑ دیا خود اسلام نے چھوڑ دیا بہت سے وہ ہیں خود اسلام نے چھوڑ دیا خود رسول خدا نے خود رسول خدا نے کہا ہے خائبر میں خود رسول خدا نے کہا ہے خائبر میں خود کلے ہوتی ہے میرے نوجوانوں میرے نوجوانوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے مقدر نے تمہیں لباسِ عزاداری پہنا دیا ہے یاد رکھنا صرف لباسِ عزا پہنا کمال نہیں ہے محشر کی دھوپ تک عزادار رہنا کمال ہے اسلام لانا کمال نہیں ہے اسلام پر باقی رہنا کمال ہے بہت سو نے اسلام کو چھوڑ دیا بہت سے ایسے ہیں جنہیں خود اسلام نے چھوڑ دیا ارے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے بادِ رسول اسلام کو چھوڑ دیا نہیں اُلجھا کے نہیں کہنا ہے صاف صاف کہتا ہوں بادِ رسول جس نے اسلام کو چھوڑ جس نے یزید کی بیعت کر لی گویا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا جو یزید کے ساتھ کھوڑ دیا خود اسلام نے اسے چھوڑ دیا لمبی چھوڑی تقریر ہے اسلام خطرے میں ہے اسلام خطرے میں ہے کیوں رفان صاحب خطرے میں ہے اتنا بڑا مجمع ہے پوچھتا اسلام خطرے میں ہے نہ بہکائیے بھولے بھولے لوگوں کو اسلام خطرے میں ہے کہے کہ خطرہ بھولے کہے کہ خطرہ اسلام خطرے میں ہے اسلام خطرے میں خاموش رہیے اسلام خطرے میں نہیں ہے ہاں یہ کہیے کہ مسلمان خطرے میں اسلام خطرے میں نہیں ہے اس لیے کہ اسلام کے سر پر مندلانے والے تمام خطرات کو سیدہ کے ستاون پرس کے بڑے لال حسین نے سرزمینِ گربلا میں دفنا دیا اب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے اب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں پر موجود ایک ایک ازادار سے پوچھو اسلام خطرے میں ہے میں ذمہ لیتا ہوں ایک بچہ نہیں کہے گا اسلام خطرے میں اگر اسلام خطرے میں ہوتا تو یہ مجمعہی گھٹھا نہ ہوتا اسلام خطرے میں نہیں ہاں ہاں ہے مگر کن کا اسلام خطرے میں ہے یاد رکھو اپنے اسلام کو آئینہِ کربلا کے سامنے پیش کرو اگر وہ قبول کر لے اتمنان کی چادر اڑ کے سو جاؤ کوئی خطرہ نہیں اگر کربلا انکار کر دے تو قدم قدم پہ خطرہ ہے یاد رکھو اگر سر پہ کربلا اسلام کا تاج ہے تو تم کل بھی سرخورو تھے آج بھی سرخورو ہو اور ہمیشہ سرخورو لہو گے اس اسلام پر آج تک نہ کوئی دھبا ہے نہ کوئی داغ ہے جس اسلام نے کربلا سے سند لی ہے آج کے زمانے بھی نہ کوئی دھبا ہے نہ کوئی دھا ہے اس لیے کہ کربلا ہی اسلام وہ ہے جو ایمان تک پہنچاتا ہے لفاظی نہیں کی ہے میں نے معاف کیجئے گا اتنے بڑے میں لفاظی کرنا پسند ہی نہیں کرتا اگر ایمان تک پہنچنا ہے تو کربلا ہی اسلام پہنچا ہے ایمان ہے کیا آگیا مقصد پر ایمان ہے کیا ہر مسلمان مومن ہے ہر مسلمان مومن ہے آپ کے کہنے سے قرآن کے خلاف جائیں گے آپ اگر ہر مسلمان مومن ہے تو پھر اس آیت کو قرآن سے ہٹاؤ جو میں پڑھ رہا ہوں ہمت ہے تو ہٹا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا میرے حبیب جی عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے قُلْ لَمْ تُوْمِنُوْ ان سے کہو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے وَلَاكِنْ قُولُواْ اَسْلَمْ لَا ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے اس بات کو نہ بھولئے کہ اسلام لانا کمال نہیں ہے اسلام پر باخی رہنا کمال ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے کیوں کیوں نہیں کہہ سکتے مالک ہم اسلام لائے تو اپنے آپ کو مومن کیوں نہ کہے نہیں قُلْ لَمْ تُوْمِنُوْ ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں اتنا کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے کیوں وجہ بتا رہا قرآن فَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے بھئی مسلمان کیسے ہوتا ہے مسلمان کلمہ پڑھ گئے نا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ محمد الرسول اللہ تو کیا اس دور کے مسلمانوں نے ابھی یہ دو جملے نہیں پڑھے تھے لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ محمد الرسول اللہ اگر یہ نہیں پڑھا تھا تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا کہ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے اور ظاہر سی بات ہے کافروں سے خطاب نہیں ہے مسلمانوں کے لئے ہے تو اس دور میں دو ہی جھنڈے ہیں ایک طرف اسلام کا پرچم ہے ایک طرف کفر کا تو جو پرچم رسول کے سائے میں ہے وہ مسلمان تازہ تازہ مسلمانوں کو قرآن ڈانٹ رہا ہے ہرگز یہ نہ کہنا کہ ہم ہی ایمان لائے ہاں یہ کہہ سکتا ہم اسلام کیوں اس لئے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا خدا کی قسم میری سمجھ میں نہ آتا اگر میری فکر مجھے ابن عباس کی چوکھٹ پر لے گئی ہوتی ابن عباس کی بارگاہ تک پہنچے تو ہم نے دیکھا اصحاب کے درمیان فرما رہے تھے کیا تم چاہتے ہو کہ میں بتاؤں اللہ نے قرآن میں علی کا نام کیا رکھا کا نام ہی بتاؤں یا آیت بھی کہیں نام بھی بتاؤ اور آیت بھی بتاؤ سنیے آیت تفسیر روموزو تنزیل اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَتَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسَرِينَ جس نے ایمان سے انکار کیا اس کا سارا عمل بیکار گیا آخرت میں وہی گھاٹا اٹھانے والا ہے ابن عباس کہتے اس آیت میں ایمان سے مراد علی اللہ نے قرآن میں علی کا نام ایمان رکھا ہے اب سمجھ میں آیا آیت کیوں کہہ رہی تھی خود کو مسلمان کہہ سکتے ہو ایماندار نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ابھی میدانِ غدیر آیا نہیں ایلانِ ولایت ہوا نہیں ولایتِ علی دلوں تک پہنچی نہیں آئیے کربلا میں حسین پوچھ رہے ہیں میں نے تمہارا کیا بھی گاڑا ہے کیوں میرے قتل پہ آمادہ ہو کیا میں نے حرامِ محمدی کو حرام کیا حلال کیا ہے حلالِ محمدی کو حرام کیا ہے ایک آواز ہے بغزن لے ابھی تمہارے بابا کے بغزن ہیں بتاؤ حسین کے بابا کا عمل کیا تھا جب سے رسول کعبے سے لے کر کی آئے مسجدِ کوفہ کے آخری سجدے تک علی نے حکمِ اور خدا کے رسول زندگی کا ایک لمحہ گزارا ہی نہیں تو پھر علی سے دشمنی کس بات کی علی سے لوگ کیوں درتے تھے اجازت ہے ڈیرڑھ ہی منٹ دیں گے آپ مجھے صرف ڈیرڑھ ہی منٹ علی سے لوگوں نے موت کیوں پھیر لیا بعض بھولے بھولے سمجھتے ہیں کچھ ہوا ہوگا نہیں کبھی سوچا اس بات پر کہ لوگوں نے علی سے موت کیوں لیا علی سے کیوں ڈرتے تھے موت پر کتنا یقین ہے پاگل سے پاگل آدمی ہونا تو اس کو بھی موت کا یقین ہے مذہب چاہے جو بھی رکھتا ہو لیکن موت پر سب کا یقین ہے پھر بھی جب کسی مرنے والے کا نام آتا ہے تو عورت نے کہتی ہے ہاں ہاں قرآن درمیان کا ہو کسی مرنے والے کا نام لے لیے گھبرا جاتا ہے یہ کیا ہے یہ موت کا ڈر ہے کس کا ڈر جو نہیں آنی ہے نہیں جس کا یقین کامل ہے اس سے کیا ڈرنا تو پھر یہ مرنے والے کا نام آئے کہ یہ بھائیں کیوں دیکھ رہے ہیں یہ آوائٹ کر رہے ہیں حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے یعنی حقیقت کا سامنا جب انسان نہیں کر سکتا تو ڈرتا ہے اسے آوائٹ کرتا ہے اب سمجھے علی سے مو زمانے نے کیوں پھیرا اس لیے کہ زمانے کو علی سے ڈر لگتا تھا علی کی تلوار سے نہیں علی کی حقانیت سے علی کی سچائی سے علی کی خطاری سے علی کی سخاوت سے علی کے عادل سے علی کے اسلام تھے علی کے ایمان سے اور اسی خوف نے یزید کو یزید بنا دیا کہ اگر حسین کامیاب ہو گئے تو علوی دین قائم ہو جائے گا جو نبوی دین ہے اس نے سوچا کہ انہیں مٹا دو بڑی کوشش کی حسین حسین نے پورا گھر لٹا دیا حسین مار ڈالے گئے یزید تُو فیصلہ کر کے بتا کہ تُو حسین کو مارنے نکلا تھا یا حسینیت کو مارنے نکلا تھا تو محمد کو مارنے نکلا تھا یا محمدیت کو مارنے نکلا تھا تو علی کو مارنے نکلا تھا یا علویت کو مارنے نکلا تھا حقیقت یہی ہے تیرا وہ وہ کہنا کہ بدر کے بدر کے میرے مار ڈالے جانے والے لوگ ہوتے تو دیکھتے ہم نے بدلہ لے لیا تیرا یہ کہنا بتاتا ہے تو محمد کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا محمدیت کو قتل کرنے نکلا تھا تو علی کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا علاویت کو قتل کرنے نکلا تھا تو حسین کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا تو حسینیت کو قتل کرنے نکلا تھا یزید دیکھ آج زندہ کون جیتا کون جسے قتل کرنے تو نکلا تھا وہ آج بھی سرخو رو ہے ٹھیک ہے آج ہمارے سامنے حسین نہیں ہیں لیکن جہاں انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں بھی حسین ہر دل پہ حسین لکھا ہے ہم سے پوچھتے ہیں یہ یہ کیسا تابوت ہے یہ کس کا عالم ہے یہ کیسی اماریاں ہیں بتائیں ہم یہ عجرِ رسالت ہے جو رسول کی امت نے رسول کو دیا محبت مانگی تھی نا یہ محبت انہوں نے دی ہے کہ کربلا میں رسول کے نواسے کو ہمارے ہندوستان میں قصاب حلال جانور کو زبا کرتا ہے تو پانی پلا لیتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے جنہوں نے رسول کے نواسے کو زبا کر ڈالا ایک قطرہ آپ تک نہیں دیا چلو حسین کو پانی نہیں دیا دشمنی میں اتنا آگے پڑھ گئے تھے چلو عباس کو پانی نہیں دیا چلو نبی کی نواسیوں کو پانی نہیں دیا بہت دشمنی تھی تمہارے دلوں میں مگر تم صرف دشمن نہیں تھے حقیقت میں تم اسلام سے نہیں گئے تھے تم انسانیت سے بھی گئے گزرے تھے حسین کی دشمنی میں حسین کو پائے لیکن حسین تو ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ کربلا میں ایک چھے مہینے کے بچے کو بقتل میں لائے مولا تیری غربت کو سلام کچھ باتیں گھر کے باہر نہیں کہی جا سکتی نہیں کہی جاتی عدب مانے ہوتا ہے تہذیر مگر ہائے غربت حسین چھوٹا سا بچہ ہے آغوش میں فوجہ جفاکار تمہاری نظر میں میں گنہگار ہوں اس بچے نے کیا بھی گناہ دیکھو یہ بہت پیاسا ہے سنو اس کی ماں کا دودھ بھی خوشک ہو گیا اسے پانی پیلا دو کہتے ہیں لشکر مو پھیر کے رونے لگا نہیں یہ تبسم علی اسغر کی آنش تھی جو پتھروں کو پگھلا رہی تھی حسین نے کچھ دیر دیکھا کہا اچھا اچھا سمجھا تم سمجھتے حسین بچے کے بہانے پانی پی لے گا لو ہم زمین پلٹا دیتے ہیں جلتی ہوئی زمین پلٹا دیا کوئی جواب نہ آیا حسین نے بچے کو اٹھا لیا میرے لال تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو اپنی پیاس ظاہر کر دو چھ مہینے کے بچے نے سوکھی ہوئی زبان کو سوکے ہوئے ہوت پہ پھیرا لیکن اس کے بعد مسکرایا مسکرایا مسکرا کے کوئی آپ پوچھ رہا ہوں بابا یہ تو پلے جوش و خروش سے آئے تھے آپ کو قتل کر لیں مگر دیکھئے تو صحیح یہ ہار گیا اور ملاقہ حالت کاب رہا ہے میں مسکرا رہا ہوں بابا آپ جیت گئے اب آپ کو کوئی مار نہیں سکتا چھ مہینے کا بچہ بھی مار ڈالا گیا حسین لے کر کے آئے در خیمہ پر رباب اسغر آ گئے رباب سے پہلے سکینہ آ گئی بابا آج سمجھ گئی اسغر کو زیادہ چاہتے ہیں میں پیاسی رہی ابا کا دامن ہٹا دیا من کا ڈھلا ہوا بابا یہ رمال میں سوراخ کیسا ہے کرتہ میرے بھئیہ کا خون میں ڈوبا ہوا کیوں ہے لیکن عزیز وقت تاریخی جبلہ زہرہ کی بہو نے اپنے غریب شوہر سے کوئی شکوا نہیں کیا اب اتنا کہا کیا اس سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں ازاداران مظلومِ کربلا آشغر بھی نہیں رہا رباب کے پاس آشور ختم ہو گئی مدینہ سے جو کافلہ چلا تھا اٹھائیس رجب کو اس کافلے میں اختلافاتِ روایات کے ساتھ تقریباً باون بچے آئے تھے صبح آشور تک بچے جب شمار کیے گئے تو پتہ ہے کتنے بچے تھے اٹھائیس بچے ارے میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا مشکل سے چار یا پانچ منٹ اس سے زیادہ نہیں بس باون بچے آئے تھے یہ صبح آشور اٹھائیس بچے رہ گئے مختل پڑھئیے مختل پیاس کا وہ عالم تھا اور دھوب کا وہ عالم تھا کہ نہ پوچھئے تین شبوں روز کے پیاسے بچے ہائے پیاس کہکے خیموں سے نکلتے تھے زمینِ گرم پا گر کے دم دور دیتے تھے کیا عالم سناو کس میں کلیجہ ہے جو تصویر کشی کر سکے کربلا کی کتنے اچھے ایسے بچے تھے جو کربلا کی گرم ریت ہٹا ہٹا کے کچھ نمی ڈھونڈ رہے تھے تھوڑی نمی مل جائے تو اپنا سینہ رکھ دے اولاد والو مولا سلامت رکھے میری ماں اور بہنوں رباب کی اجڑی ہوئی کوک کا ماتم کرنے والو والیوں اسی اجڑی رباب کے صدقے میں اللہ تمہاری گودیوں کو عباد رکھے وہ دور دور سے آپ آئے ہیں مجھے مارخوسہ انظامین ہے جیسا گھر چھوڑ کے آئے ہیں ویسا ہی ملے گا بگر فاطمہ گھر کربلا میں اجڑ گیا اچھا اٹھائیس بچے رہ گئے تھے شامِ غریبان تو بچوں کا شمار ہوا ہے نا تو شہزادی زینب کو یہ اٹھائیس بچے تو ملنے چاہیے تھے نا مگر جب شامِ غریبان کی بات آتی ہے خیمے جلنے کے بعد جب بچوں کا شمار ہوا ہے تو معلوم ہوا کل بارہ بچے آئے تھے بابان صبحِ آشور اٹھائیس شامِ غریبان بارہ بچے کیا ہو گئے بچے یا اللہ تو بہتر جاننے والے ارے کیا جلتے ہوئے خیموں میں کچھ بچے جل گئے یا اللہ وہ بچے کہاں گئے دو بچوں کے بارے میں نے بھی پڑھا دور سے زینب و امم کلسوم سمجھیں کی بچے سو رہے ہیں جب تلاش کرتے ہوئے قریب پہنچوں تو معلوم ہوا بچے مر چکے ہیں پشت پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان اچھا زیادہ رو بارہ بچے مگر ان بارہ میں رباب کا سغر بھی نہیں ہے تو یہ بارہ بچے تو ملنے چاہیے تھے نا لیکن جب ہم زندانِ شام تک پہنچتے ہیں تو بھئے ایک سکینہ کا نام یا کسی روایت میں محمدِ باخر کا نام ارے باون بچے آئے تھے صبح آشور اٹھائی شام غریبہ بارہ زندانِ شام میں سکینہ کا تذکرہ لیکن جب یہ قافلہ واپس مدن پہ مدینے پہنچا ہر ماں کی گودی ویران ہر ماں فریاد کر رہی تھی رسول کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا زندانِ شام میں ایک سکینہ بخیہ بچے کیا ہو گئے آج تو کربلا سے نجف سے کربلا پیدل بھی جانے کر عواج ہو گئے جاتے ہیں چاہنے والے کبھی جائیے گا کربلا سے شام پیدل جانے کا موقع ملے جگہ جگہ راستوں میں قبریں آپ کو ملیں گی یہ ان بچوں کی قبریں ہیں جو اوٹوں سے گر گر کے مر گئے اے ازاداروں سنتے رہتے ہو نا سکینہ زندانِ شام میں مر گئی مجھے نہیں معلوم غسالہ کے وجود کی حیثیت تاریخی اعتبار سے کیا ہے لیکن سنتا رہتا ہوں کہ ایک آواز بلند ہوئی کیا کیا اس بی بی کو کوئی مرض تھا کیوں کہ اس کا کرتہ اس کے جسم جسم میں چسپا ہو گیا ہے کرتہ اترتا ازادارہ نے مدلومِ کربلا ابو ذرِ غفاری کا نام سنا ہے ربزہ بھیجیا گیا تھا مدینہ سے ربزہ بے کجاوہ اوٹوں پر بٹھا کے بھیجا گیا تھا بے کجاوہ اوٹ دیکھا ہے جس پر پالان نہیں ہوتا برہنہ پشت کا اوٹ جس پر کجاوہ نہیں اس پر جب اوٹ چلتا ہے تو کوہان اٹھتے گرتے رہتے ہیں بغیر کجاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا ابو ذر بہادر تھے لیکن بے کجاوہ اوٹ پر بیٹھ کر مدینہ سے ربزہ گئے ربزہ پہنچے تو اوٹ کی پشت کی رگڑ سے ابو ذر جیسے بہادر کی رانوں کا گھوشت کل گیا تھا اے صاحبان اولاد حسین کی چار برز کی بچے سکینہ بے کجاوہ اوٹ پار سالیموں نے سینے کے بل لٹا کے رسیوں سے جکر جکر کے باندھا جب اوٹ چلتا تھا سکینہ کا سینہ چھلتا تھا سکینہ فریاد کرتی تھی اے ججاب بات ارے وہ خون رستا رہا رضا ہوا خون سکھا خون کے ساتھ ساتھ کرتا بے جسم جسپا ہو گیا ختم ہو گئی مجلس خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سیدو شہدہ زندان شام میں سکینہ مر گئی اب رہائی کی خوشی کیا منائے زینم شہلوں بنانے آئے ہیں ایک غریب کا چہلوں ایک بے کسوں مستر کا چہلوں اپنے عزیزوں کی چالیسویں کی مجلس کرتے ہونا کیسے کرتے ہو آؤ زینب کو رہائی ملی سجاد آئے فپی اممہ ہم رہا ہو گئے کہا گیا ہے چاہے یہاں رہے یا جہاں جانا چاہے جائے آپ کیا کہتی ہیں میٹا ہم مدینہ جائیں گے مگر کربلا ہو کے پہلے ایک مکان خالی کراؤ ہم اپنے عزیزوں کو روئیں گے اے رونے والوں مبارک ہو خوش قسمتوں حسین پر رو سکتے ہو سگی بہن زینب کو رونے نہ دیا گیا اتنی حسرت ہے سجاد مکان خالی کرواؤ کریا ہوا رہائی ملی کربلا ہو کے جائیں گے مدینہ بھائی کا اچھے علم کریں گے قافلہ رخصت ہونے لگا ساری بیویاں کل سون کے تھی بہن زینب بھابی رباب کھاں معلوم ہے زندان میں تربت سکینہ بھابی رباب چلو ہم آزاد ہو گئے اے شہزادی زہلم مجھے معاف کر دیں ارے میں کیا کرنے جاؤ کربلا میں گود اجڑ گئی سوہاگ اجڑ گیا جو رہی صحیح گود کی گرمی تھی وہ زندان میں اجڑ گئی ازاد آرانے مدلوم کربلا مجھے نہیں معلوم کیسے نکلا اہلِ حرم کا قافلہ ختم ہو گئی مجیس کربلا پہنچنے والی ہے زینب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرو زاکر نہیں رولاتا غربت حسین رولاتی ہے ختم ہو گئی مجیس عالمِ تصور میں کربلا کے بیعبان چلو دیکھو تربتِ حسین ہے سہرہ میں ایک بوڑھا رو رہا ہے حسین تمہیں مار ڈالا گیا اے نوازہِ رسول تمہیں پیاسا سبا کر ڈالا گیا یہ صحابی ہے رسول جاویر ہیں آقا زادے تمہیں مار ڈالا گیا بے کسی سے مارا گیا مظلومیت کے ساتھ مارے مولا ہم نے سنا ہے تم مرسیاں پڑھ لہے تھے اللہ قتیل اللہ برا لا یسکرن المومنون اللہ ستابرا میں وہ کشتہ گریہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا مولا تیری بے کسی کو سلا کہ یک لکھ قبر حسین متزلدل ہوئی جابیر گھبر آ گئے تربت حسین سے آواز آئی جابیر قبر جھوڑ دو مولا کوئی خطا ہو گئی نئی جابیر میری زینب آ رہی ہے جابیر اٹھ گئے غلام سے کہا اتنی دیر دور لے چلو جہاں رونے کی آواز نہ سکے بیمیوں کی ختم ہو گئی مولی سزادہ رو جابیر قبر حسین سے ہٹے ادھر سجاد کا قافلہ گربلا میں داخل ہوا اس زمین پر جہاں کبر مارے گئے جہاں عباس مارے گئے ختم ہو گئی مولی سزادہ رو خدا حافظ ارے زینب گربلا آ گئی تمام بی بیا سواریوں سے اتری مگر زینب اتری نہیں زینب گر پڑی اے بھئیہ حسین زینب آ گئی بھئیہ چادر چھینی گئی بھئیہ شرمندہ ہوں سکینہ شام میں رہ گئی ختم ہو گئی مجلس زینب قبر حسین پر روتے روتے کانپتی ہوئی اٹھے اے سجاد یہ بتاؤ میرا شیر عباس کہا ہے ختم ہو گئی مجلس عباس کہا ہے سجاد بتاؤ عباس کی قبر کہا ہے سجاد نے کانپتے ہاتھوں سے ترائی کی طرف اشارہ کیا ہو بھی اممہ اب زینب میں طاقت نہیں کہ قبر حسین سے اٹھ کر جائے ارے کونیوں کے بل چلتی ہوئی اے عباس ارے زینب آگئی اے عباس پہچانو زینب آگئی زلزل آنے لگا آواز آئی سجاد زینب کو قبر عباس سے جدا کر لو میرا چیر طلب رہا ہے وَا غُرْبَتَ وَا عَلِيَّ وَا حُسَيْنَ موسیقی موسیقی